السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں کافی ٹائم کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں یہ فرس پارٹ کا یہ جو فرس بک ہے کلاسیکل شائری اس میں ولی دکھنی ہے ان کے بارے میں ہم کوششن دیکھتے ہیں اب ہم ہیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ولی دکھنی ولی کی جمال پرستی ترجہ خاص کے مالک حسن جمال اردو غزل کے مماری اول عشق میں صفورتگی ولی کا تصور عشق عراقی طرز ولی کی تغزل میں خارجیت عشق حقیقی عشق مزازی حسن عشق غمون دو سوزو قداس الفاظ کا موضوع ترین استعمال ذاتی تجربات کی اقاسی ولی کی غزل کی خصوصیات زبان کی شگفتگی سلاست اور ترنم تشبیحات استارات کی ردرت سرابانی گاری نشاتی رنگ ابھی ہم وہ والے شیئرز سٹارٹ کرتے ہیں جس کو اپنی اس کوشن میں ایڈ کرنا ہے اولی عشق ظاہر کا سبب جلوہ شاید مجازی ہے خوب روح خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ سے غلام کرتے ہیں آج سیری نگاہ نے مسجد میں ہوش ہویا ہے ہر نمازی کا گل ہوئے غرص آپ شبنم میں دیکھ اس صاحبہ حیاء کی عدہ عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریشے جگ میں کیا بادشاہ نہ کیا درویش ابھی ہم دیکھتے ہیں ولی کی جمال پرستی آپ کو یہ والے کوشن جو ہے وہ آپ کو پی ڈی اوف میں بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ڈانوڈ بھی کر سکتے ہیں ولی اردو شاعری میں ایک طرز خاص کے مالک ہیں ان کے کلام میں ایک خاص قسم کی معاینیت اور ان کے طرز ادا میں عجیب اور غریب دلکشی پائی جاتی ہے کچھ عرصہ سے ان کے زندگی اور شاعری میں متعلق میں بڑی دلچسپی لی جا رہی ہے خصوصاً دکن میں ان کے متعلق خاصا کام ہوا ہے جو قدروں کی قیمت کے لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے جس کی وجہ سے ولی کے رتبہ شناسوں اور مددہوں کو ان کے کلام کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی حسن و جمال ولی کے کلام میں حسن و جمال سب سے بڑا موضوع ہے حسن ان کے لیے ایک تجربہ ہے جس کے باعث ان کے جسم روس سے میس اور مستی کا سمندر کروٹیں لیتا ہے وہ حسن سے لطف اٹھاتے ہیں یہاں پہ خط لکھا ہو گیا گلتی سے ہو گیا لیکن جنسی لذت سے وہ دور رہتے ہیں حسن و جمال ان کے نزدیک پاکیزہ شاہ ہے وہ حسن و جمال سے ایسے لطف اندوس ہوتے ہیں جیسے کوئی رنگین خوشنما خوشبودار پھول سے لطف اندوس ہوتا ہے اردو غزل کے ممار اول ولی دگنی کے بارے میں یہ رائے بلکل درست ہے کہ وہ اردو غزل کے ممار اول ہیں جس طرح ایک اچھا ممار کسی خوبصورت امارت کی بنیاد مضبوط بناتا ہے تاکہ جو امارت اس پر کھڑی ہونی ہے وہ نہ صرف مضبوط ہو بلکہ خوبصورت ہو اس کے بعد کے آنے والے ان پر دیدازیب نقشنگاری کر سکیں اور اسے فنکارانہ انداز میں عرائش اور زبائش سے زیادہ پرکشش بنا سکیں ولی نے اردو غزل کو وہ عابرو اور مقام دیا جس کی کبھی فارسی مالک تھی لیکن ولی کے کلام نے فارسی سے یہ منصب چین لیا اور اردو کو توفیز کر دیا بکول ڈاکٹر سید عبداللہ وہ بہنورے کی طرح ہر پھول کے شردائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متوالے تھے عشق میں سپردگی ولی نے حسن کو کسی خاص جن سے مخصوص نہیں کیا وہ تو حسن کے پجاری ہیں جو خواہ کہیں بھی اور کسی بھی صورت میں ہو ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ سے متعلق ہے اور بکول ڈاکٹر سید عبداللہ ان کا صرف ایک ساجن نہ تھا بلکہ پچاس ہزار ساجن تھے ہر حسین و جمیل پیکران کا ساجن تھا پیکر ان کا ساجن تھا ولی حسن کی تعریف توفیز ایک کلی طور پر نہیں کرتے بلکہ اجزائی حسن کا تذکرہ نہائی دل فریب انداز میں کرتے ہیں ولی کے عشق میں سپردگی ہے عراقی طرز ولی حسن کی توفیز ایک کلی طور پر نہیں کرتے بلکہ اجزائی حسن کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کے اس طرز کو عراقی طرز کہا ہے فارسی کے عراقی شاعروں نے حسن حبیب کو جمار فطرت سے ہماہم کرنے کے لیے یا ولی کے اس طرز میں بھی یہ خصوصیت نمایا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کی حسن پرستی کے بارے میں لکھا ہے حسن کی ستائش اور جمال کی توفیز کا ترانہ اتنا رنگین اور اتنا دلکش ہے کہ کوئی شخص ولی کے پاس سے اعتراف کیے وغیر نہیں گزر سکتا وہ اس طرحانے کو ضرور سنے گا اور ان نگموں سے ضرور محفوظ ہوگا ولی حسن مجازی کے شاید سب سے بڑے اور صاف اور سراپائے محبوب کے سب سے بڑے قصیدہ خواں ہیں ولی کا تصور عشق کہنے کو ولی نے اپنی شاعری میں کم ویش ہر اس موضوع پر کلم اٹھایا جو آج کی گزل میں ملتا ہے فکر و فلسفہ، حسن و عشق، عیش، نشات، غم و علم ہجر و وسال، مذہب، تصوف، غرص کے وہ کون سا موضوع نہیں جب ولی کی زبان سے شیر و غزل بن کر نہ ٹپکہ ہو جس پر ولی نے تبازمائی نہ کی ہو خوب روح خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ سے ایک علام کرتے ہیں ولی کہنے کو وہ صوفی تھے لیکن ان کی غزل کا بیشتر حصہ مجازی، قیفیات عشق کی ترجمانی پر مشتمل ہے باکہ آپ پیڈی ایف میں پڑھ لی جئے گا ابھی اس گھر سے کہ یہ ٹوپک جو ہے وہ بورنگ نہ ہو جائے اس لئے میں اس کو کٹ کر کے بیان کر رہی ہوں آپ کو پیڈی ایف میں پورا مل جائے گا ولی کی محبوب کے کئی نام ہیں جو وہ بڑے پیارے سلیکے سے لیتے ہیں سازن، پیتم، پیارے، لالن، منموہن، ناز ادا جیسے خوبصورت مردھر اور قومل نام ولی کی حسن پرستی کو ظاہر کرتے ہیں یہ محبوب ان کی غزلوں میں چلتا پھرتا، اٹلیاں کرتا ہنسا مسکراتا اور ادا دکھاتا اور شرماتا لدھاتا نظر آتا ہے ولی کے محبوب کے تصور میں انگنت رنگ ہیں آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوشک ہویا ہے ہر نمازی کا ولی کے تغزل میں خارجیت ولی دکھنی کے تغزل میں خارجیت پائی جاتی ہے انہوں نے ظاہری اور خارجی بیان پر زور دیا ہے ان کے حام احبوب کے خارجی حسن کا بیان بیڑی اندگی فضاحت سے موجود ہے ولی دکھنی کے کلام میں ہمیں مجزہ زیل موضوعات کی نشاندہی ہوتی ہے عشق حقیقی عشق مجازی خسن و عشق غم و اندو سوز و غداز الفاظ کا موضوع ترین استعمال ذاتی تجربات کی اکاسی ولی کے کلام میں ایک مخصوص بیان ملتا ہے ان کے کلام میں ندرت ہے وہ ہر بات کو زیادہ زور اثر بنانے کے لیے تشبیحات کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں اور کاری کے دل دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں بات سے انکار کتے ممکن نہیں کہ عشق مجازی دراصل عشق حقیقی کا زینہ ہے جو عشق مجازی میں مبتلا نہیں ہوگا وہ عشق حقیقی کے لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا فرق صرف لذت کا ہے عشق مجازی میں لذت مادی جسمانی حاصل ہوتا ہے جبکہ عشق حقیقی میں لذت روحانی میں اثراتی ہے ولی اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ جہاں کہیں حسن ہوگا وہاں عشق ضرور ہوگا کیونکہ حسن عشق کی ضد میں آئے بینا نہیں رہ سکتا غم و اندو سوز و قداز ایسے اناثر ہیں جو ہر آدمی کے دل دماغ پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں ولی بھی اسی سوز و قداز غم و فراغ کے جلے ہوئے تھے جلے ہوئے ہیں ولی نے کئی تشبیحات استعمال کی کئی استارے لکھے لیکن ہر صورت میں سادگی سلاست کو اپنائے رکھا بڑی سے بڑی گہری بات نہایت سادہ زبان میں نہایت موضوع الفاظ میں اس طرح بیان کر دی کہ پڑھنے والے کے دل میں جاگزیں ہوئی ولی نے جو کچھ بھی لکھا وہ ذات طور پر محسوس کر کے لکھا محض خیالی گھوڑے نہیں دھڑائی حسن و عشق ان کے میدان عمل رہا ہے وہ حسن لوگوں کے محول میں رہتے ہیں اور ان سے ازہارے محبت کرتے ہیں ولی کے کلام میں حقیقت اور تازگی کے اناثر ملتے ہیں اور حسین شخص کو وہ اپنا مقام دیتے ہیں اے ولی عشق ظاہر کا سبب جلوہ شاید مجازی ہے ولی کی غزل کی خصوصیات دیکھتے ہیں ولی دیکھنے کی غزل میں بے شمار ایسے خصوصیات موجود ہیں جن کی بنیاد پر آئندہ آنے والے شاعروں نے غزل گوئی کی امارت میں نت نئی اخترارات پیدا کی چند خصوصیات کا تذکرہ دجہ زیل کیا جاتا ہے گفتگی سلاست اور ترنم ولی سے پہلے اردو شاعری موجود تھی لیکن ولی نے اس کا رنگ پنانے کی بجائے جدت ادا سے کام لیا اور ان کے دور کی مروج زبان غزل کے لیے موضوع نہ تھی ولی کو گہرا انسانی شعور تھا اس لیے انہوں نے زبان کے سانچوں کو بدل ڈالا اور یہ تبدیلی انڈیا کلام سے یہ رنگ ساف جھلگتا ہے ولی کے زبان میں مقامی رنگ بھی نظر آتا ہے اور فارسی کے خوبصورت ترنم الفاظ کا وساط پذیر سرمایہ بھی ملتا ہے لیکن فارسی اور ہندی الفاظ باہم شیر شکر ہو کر ایک گنگا جمنی کیفیت کا احساس دلاتے ہیں ولی اس زبان کو استعمال کرنے میں بڑی زہانت سے کام لیتے ہیں وہ نقمگی ترنم شگفتگی کا خیال رکھتے ہیں وہ چھوٹی اور بڑی بہریں استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں موسیقی کی لیت تیز اور بلند ہوتی ہے تشبیحات و استعرات کی ندرت علم بیان کے حوالے سے تشبیحات و استعرات کلام کو زیور کے مانے جاتے ہیں یعنی علم بیان میں تشبیحات و استعرات کلام میں ایک زیور کے طور پر یوز کیا جاتے ہیں ولی دکھنی کے کلام میں تشبیحات و استعرات کی ندرت نے ان کے کلام میں جان ڈال دی جہاں کہیں وہ ولی یہ سمجھتے تھے کہ الفاظ ان کے دلی جذبات کی صحیح اکاسی نہیں کر سکتے تو وہ نہائی خوبصورت تشبیحات و استعرات استعمال کرتے تھے اور ان کے کلام میں خوبصورت تشبیحات اس طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے زیور رات میں نگینے پانگار ولی کے محبوب کا سرابہ ان کی کلام میں نظر آتا ہے وہ اردو شائری میں نظر نہیں آتا ولی تخیل کی رنگینی کے مدد سے اپنے محبوب کا سرابہ تخیل تخلیق کیا ہے وہ اپنے محبوب کا قصیدہ لکھتے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف آزا کے بارے میں الفاظ زمانی سے رنگینی پیدا کرتے ہیں اور سات رنگ فضا میں بکھیر دیتے ہیں نشاطیا رنگ ولی خسن سے مسررت حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا یہ نشاط یا رجان حدود سے تجاوز نہیں کرتا وہ جمال دوست شائر ہیں لیکن وہ جمالیات کے پردے میں جنسی جذبات کی تسکین نہیں چاہتے وہ محسن سے وہ خسن سے لذت حاصل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ محسن لکھا ہوا اس کی وجہ سے یہ خسن ہے خسن سے لذت حاصل کرتے ہیں لیکن اس لذت پسندی کے لئے ابتدال کی وادیوں کی سید نہیں کرتے عشق کی کیفیات کو ولی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریشیں جگ میں کیا بادشاہ نہ کیا درویش ولی دکھنی کا کلام بلا شبہ عشق کی اناثر سے لبریس ہے عشق مجازی حقیقی کا حسین امتزاج ہے ولی نے اردو غزل کو نیا مزاج نیا آہنگ دیا اس میں جمالیاتی عشقیہ اناثر بہت زیادہ ہیں پیتم لالن پیتم لالن من موہن ناز و عدا ان کے کلام میں ان کے تصور عشق ہی کے نام ہے یہ کوئشن آپ کو پیڈی ایف میں بھی مل جائے گا لنک میں کامļہ thank you for watching اللہ حف Theatre اللہ حافظ اشترد